موسیقی نمسکار سپورٹس اسکین کے آج کے سنسکرن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت کھیل جگت کی تمام خبروں کا لکھا جو کا لے کر میں نوین موجود ہوں سٹوڈیو میں اور آج میرے ساتھ ان خبروں پر چچا کرنے کے لیے ہیں کھیل وششک گر روپا رمڈی نظر اب تک کی خاص خیل خبروں پر پردھان منتری نریندر موڈی نے اولمپک کھیلوں کے تیاریوں کی سمیقشہ بیٹھا کی ادھاکشتہ کی کہا کھیل بھارتی راشتر جریتر میں ہردہ میں وسا ہوا ہے فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں آج نووک جوکوویچ رافیل نادال اور روجر فیڈرر اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے مہلاوں میں ایشلی بارٹی ریٹائر ڈھٹ ہونے کے اکارن ٹورنمنٹ سے بھٹی انگلینڈ کے ساتھ دو ٹیسٹ میچوں کی شنکلہ کے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ کی اسٹھیتی مضبوط اور دو ہزار تئیس ایشیا کا فوٹبال ٹورنمنٹ کے کوالیفائرز میں آج بھارت کا مقابلہ کتر سے پردھان منتری نریندر موڈی نے آج اولمپک کھیلوں کی تیاریوں کی سمیقشہ بیٹھا کیا دھکشتہ کی اور کہا کہ کھیل بھارتی راشتر چرطر کے ہردے میں بسا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ دیش کے جوہا کھیل کے سدرڑ اور آکرشک چرطر کا نیرمان کر رکھے ہیں کہ اندریہ کھیل منتری کیرن ریجیجو اور کھیل منترا لے کے ورشت ادھکاری بیٹھاک میں موجود تھے چرچہ کریں گے اس پر لیکن سب سے پہلے سنتے ہیں دیویندر کی یہ ریپورٹ پردھان منتری نریندر موڈی نے آج اولمپک کھیلوں کی تیاریوں کی سمیقشہ بیٹھاک یا دھکشتہ کی اس بیٹھاک میں پردھان منتری نے کہا کہ اولمپک کھیلوں میں بھاگ لینے والے دیش کے یواؤں کے ساتھ 135 کروڑ بھارتیوں کی شب کام نائے ہیں شریف موڈی نے کہا کہ جولائی میں وہ اولمپک دل کے سدشیوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے سمپرک میں رہیں گے انہوں نے کہا کہ اتصاہ وردھن کے لیے پورا دیش کھلاڑیوں کے ساتھ ہے پردھان منتری کو بتایا گیا کہ ٹوکیو اولمپکس کے لیے گیارہ کھیل پردھاؤں کے لیے سو کھلاڑیوں نے کوالیفائی کیا ہے پچیس اور کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہونے کی سمبھاونا ہے پردھان منتری نے ٹیکہ کرن سے لے کر پرشکشن سوویدھاؤں تک کھلاڑیوں کی سب ہی ضرورتوں کو اچھ پراتمکتہ کے آدھار پر پورا کرنے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ویشوک منچ پر پردھان منتری کی آج کی اس بیٹھک میں جو باتیں کہیں گئے اور جس طرح سے انہوں نے کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھایا آنے وارے اولمپک کھیلوں کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے ملکل ہم یہ باقی کانٹریز میں بھی دیکھتے ہیں we see how involved جو بائم نیسٹس ہو یا presidents کتنے ہی انوالڈ رہتے ہیں وہ اپنے نیشنل آتلیٹس میں I think اتنے ہی انوالڈ رہے ہیں اور وہ ایک اچھا ایک انڈکیٹر ہے کیونکہ پچھلی کچھ سازو میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں how interested he is in developing grassroot level in terms of sports اگر ہم ناشنال جو کالج events جو انہوں نے اگر ہم ناشنال جو کالج گیم کالج سکول گیم جو کچھ سالوں میں I think that's a very good indicator کی جو جو انترس بنائے رکھے ہیں اپنے national athletes خاص کر جو India کو represent کر رہے ہیں Olympics میں and also it's a very very sensitive time کیونکhi pandemic بھی ہے اور جو برقرار رکھنی چاہیے وہ اس کی انہوں نے بات کیے vaccination ہو یا جو بھی facilities چاہیے ہوگی جو بھی security یا safety concerns جو address کرنی ہوگی ان باتوں پر انہوں نے زور ڈالا ہے which is a very good thing رمڈی Olympic سپنا ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کا چار سال اس کو انتظار کرنا ہوتا ہے جب یہ مقابلے سامنے آتے گئے خانہ کی پچھلی بار یہ مقابلے پینڈمک کے وجہ سے رول آؤٹ ہوگئے تھے اس تھگت کر دیا گیا تھا اور اب وہ دن بہت ہی نزدیک آ چکا گئے جس سب کو انتظار ہے اور امید یہی کرتے ہے کہ Olympic اپنے جو بھی شیڈیول کارکرم ہے اس کے حساب سے رمڈی آؤ یس بکز امید یہی ہوگی کہ یہاں سے what about the next couple of months وہی دو مہین ہیں وہ کافی امپورٹنٹ رہنگی اور امید یہی ہے کہ جو جو پورشن جو بھی کنسرم ہیں جو روز ہیں قوارنٹین روز ہو یا پھر بیو بابل جو ابھی ہم واقف ہیں جو بابل باکی باکی سپورٹ میں چاہے وہ فوٹبال ہو یا ٹرکیت ہو وہ ہی apply ہوگا پت یہ ایک ایک اپریشنی olympic ایک بیگست سپورٹنگ ایویمیت انتیر ورکس ایک ایک بیوی تیمیمی ملٹیپل تیمیمی ملٹیپل کانتریز ملٹیپل سپورٹنگ سپورٹنگ کو لے بڑا سپورٹنگ ہے اور وہ اس پینڈیمی کے تنیم پہ ہو رہا ہے ایک 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 اچیو 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 جو جو اچیو سارے کانتریز ہی نہیں اچیو اچیو ہوسٹ کانتری توکیو everybody everybody will be بیری اب بات فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کی فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں آج نووک جوکوویچ رافیل نادال اور روجر فیڈرر اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے اس بار فرنچ اوپن میں نادال فیڈرر اور جوکوویچ میں سے کوئی ایک ہی فائنل میں پہنچے گا کیونکہ تینوں کھلاری ایک ہی ہافت میں شامل ہیں سنتے ہیں انہیں مقابلوں پر اتحر کی یہ ریپورٹ وشوکی نمبر ایک کھلاری آسٹریلیا کی ایشلے بارٹی فرنچ اوپن کے دوسرے دور میں ریٹائر ہرٹ ہونے کے قارن ٹورنمنٹ سے ہٹ گئی ہیں بارٹی نے پولنڈ کی ماغدہ لینٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے پہلا سیٹ ایک طرفہ انداز میں ایک چھے سنگا با دیا دوسرے سیٹ میں جب اسکور دو دو سے برابر تھا تب بارٹی نے میچ چھوڑنے کا فیصلہ لیا لینٹ اس جیپ سے تیسرے دور میں پہنچ گئی ہیں امریکہ کی سیرینہ ویلیمز ٹورنمنٹ کے تیسرے دور میں پہنچ گئی ہیں دوسرے دور میں سیرینہ نے رومانیا کی مہائیلا بزارنسکو کو چھے تین پانچ سات چھے ایک سے ہرائیا اگلے دور میں سیرینہ ڈینیلی کولنس کے ساتھ کھیلیں گی انہیں مقابلوں میں چیک گنراجی کی کورولینا پلسکووہ نے دونا ویکیکو کو لگاتار سیٹوں میں سات پانچ سات چار سے ہرائے کر دوسرے دور میں جگہ بنائیں وہیں مارکیٹا بوندرو سووہ نے ہارمنی ٹین کو لگاتار سیٹوں میں چھے ایک چھے تین سے ہرائے کر تیسرے دور میں پرویش کیا پروشوں میں دوسری وریتہ پرابت روس کے ڈینیل میدویدیو نے امریکہ کے ٹومی پول کو تین چھے ایک چھے چار چھے تین سے ہرائے کر اگلے دور میں جگہ بنائیں فرنچ اوپن میں اپنے کریئر کی پہلی جیت درج کرنے والے روس کے میدویدیو تیسرے دور میں امریکہ کے ریلی اوپلکا کے ساتھ کھیلیں گے اس سے پہلے کل اسٹیفانوس، ست سپاس اور چھٹی وریتہ پرابت ایلیکزنڈر زیوریو بھی تیسرے دور میں پہنچے اس بیچ فرنچ اوپن دوہزار اکیس میں بھاگ لینے والے پروش ڈبلز کے دو کھلاڑی کورونا سنکرمت ہو گئے ہیں ان دونوں کھلاڑیوں کو ڈراؤز سے باہر کر دیا گیا ہے فرانس سرکار نے دے رات کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے کرفیو لگانے کی گھوشنا کی جس کے بعد درشکوں کو باہر نکال دیا گیا اتہر سعید سپورٹسکین روپا فرنچ اوپن میں آج تین بڑے مقابلے ہوں گے نوواک جوکوویچ، رافیل نڈال اور روجر فیڈرر جو ہے وہ اپنے اپنے مقابلے کھیلیں گے اور جیسے کی رپورٹ میں بھی کیا گیا ہے کہ اس بار کوئی ایک ہی فائنڈر میں پہنچے گا کیونکہ ڈراؤ کچھ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں ایچلی وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم اپنے فیلو کالیگز، اپنے فیلو جورنلیس سب کے ساتھ ڈسکس ہوئی کر رہے تھے کہ بہت ہی سالوں با یہ سینوں جو ہے جوکوویچ، سپال نڈال اور روجر فیڈر ایک سین ہی ہی حاف میں سین کوئی انگیز رہے تھے چیس ٹھے ڈسکیویگ کوئی بہت ہی دانے کچھ اس جو ہے ایچی وہ سین کے ساتھ ڈسکیویت رہے تھے کہ جو ہی ہی ٹھے ڈسکیویت سے بہت ایک منسوں ڈراؤ رو رہے گا سورب کے جیسی کیونکہ اکی địکہ اس نے انہوں نے اکٹیو ٹینس نہیں کھیلا ہے لیکن پاندیمک نہیں بھی اپنا ایک رول نبھایا ہے ان کے انکنسسٹنٹ اپیرنس پرکھنے کے یہ بھی انٹرسٹن پر شور یہ تین سے کافی امید ہے لیکن روجہ فیڈرر کا جو کیامپین میں تھوڑا بہت ایک کنسرن تو ضرور رہے گا اور روپر فیڈرر کا آج مقابلہ میکل چلیچ کے ساتھ ہوگا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مقابلہ رہے گا اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیڈرر آؤٹ آف فارم رکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہی مقابلہ آج کا بہت ٹاف رہے ہیں ان کا یا یا وہی ہم that's that's a very good point because مارنس پلچ ایک کافی comparative کھلاڑی ہے on the circuit حالانکہ جو پہلا رہنے جیت انہوں نے حاصل کیا دینس اسٹومن کی کھلاف street sets میں تھا لیکن دینس اسٹومن ایک ڈبلز کھلاڑی ہے مارنس پلچ is a proper singles player so یہ ایک شاید ایک پہلا test ضرور رہے گا راجر فیڈرر کے لیے اور جس طرح اور ان کی age بھی ان کے سائے نہیں ہے i mean he's closing nearing 40 so کافی interesting کانٹس ضرور رہے گا نوین and we'll see how he comes out on this انکہ یہ initial matches جو momentum اور rhythm determine کرتا ہے جو ان کو انت تک لے جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے لیکن روپا کھل پریمی جو ہیں اور وشش کا رکرم بات کرے جو ٹینس پریمی ہے وہ ہمیشہ فیڈرر کو بڑے مقابلے میں یعنی سیمی فینل یا فینل میں دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیک ہند شورٹ جو ہیں ان کی بیک ہند جو شورٹ اور جو ٹرکس ہیں ان کو وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ پہنچ بھی جائیں لیکن question mark ہمیشہ فیڈرر کو بڑے مقابلے میں ہمیشہ فیڈرر کو بڑے مقابلے میں ہمیشہ فیڈرر کو بڑے مقابلے میں کے لئے لوجکلی اگر آپ ایج پیرد ہو تو اٹھا فنس کا پکر رہتا ہے تھوڑا آسان رہتا ہے but it's not going to be easy for a Roger Federer given the age given the fact that وہ فارم میں نہیں ہے کافی مجھے پاکٹس میں نہیں آئے انہوں نے 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 روپا جہاں پہ نیڈال اور جوکووچ اور فیڈرر کو فائنل میں دیکھنے کی چاہا لوگوں کی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس بار سیمی فائنل کی فائنل بن جائے جب نیڈال کا مقابلہ ہو سکتا ہے جوکووچ سے ہو اور جبکی جوکووچ نمبر ون ہے اور نیڈال کلی کوڈ کی چیمپین ہے روپا جی بالکل I mean that's the contest that everyone wants to see نوین ایک glimpse تھا ریسی تیالین میں جہاں جوکوچ اور دونوں بہتی اچھے فارم دیکھنے دیکھنے نیڈال اپنے پہلے راؤن میں فینچ اپنے ایک فینچ اپنے مطلب ایک فینچ اپنے 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 پہلے راؤن میں 2-5 دیکھنے دیکھنے مجھے اپنے 1-8-7-6 اپنے 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 پیچھے اپنے ہم اسے خلنے کے لئے ان دونوں گل جے بھیجیں گے ساہی فائنل میں کافی ایک سائٹنگ رہے تھا لیکن روپا مہلا سنگل سے اندر تھوڑی سے نراشہ ہاتھ لگی ہے جب پہلے ناؤمی اوساقہ جو ہے ٹرمینت سے ہٹ گئیں اور آج ایشلے بارٹی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہٹ ہوئی اور ٹرمینت سے ہٹ گئی کسی dissappointing ہے رہیم بکہ آپ کی جسی طرح سے ہم بتند ہوں کانتی ہی بتند ہوں نمبر 1 , نمبر 3 , ونمبر 8 ایک منز streak ایک ایک سب مجھے بعض سب مؤسد کانتیسار ہو وہ اتنا ایک سب مجھے بعض سب مجھے منزل اللہ مجھے دکھنے کو نیراشتہ دور ہے نیرامی حسنلیسہ کافی اگرانی ہر کافی بہت سبیل وقتا ہرے منزل رویوں سے ہی لے انہوں پر جوچ رہے ہیں ہمیتے ہیں۔ موڈیا محسس کی حل وقت کی طرف لیکن ہمتے والمجاری ہیں۔ مجواب سے ہمانے شکل حلتی تمہنے والمکارات کے محتwas ہے۔ اور اس میں جانب کے لئے تمہیں شکل چکل سوارتی ہے۔ ہمومتی کو شکل سنگ سایر ایک ڈانائی رسال باسے۔ مجلس ساتھ باستر باتی۔ باتی وقتی باتی وقتی قسمت کرید کہ وہ شکلت کے مئن ساتھ باری توروی ہیماری۔ mitä تیری ایک رہی میں وای ویدارت في امیچ ر Loyency تیری اصلاح کی آپ کو منت landing ہے وقت اس طرح کتو من اللہ occasional امر bị اللہ کا شروع لینap وقت كتاب رسی حر تک کیونک ش oyم افتار من الا請 Они اس طرح م fawn فرنچ اوپن کے بعد اب بات کرکٹ کی انگلینڈ کے ساتھ دو ٹاف سمیچوں کی شنکلا کے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ نے پہلی پاری میں 378 رن بنائے سلاوی والے باپ ڈیوان کونوے نے دوہرہ شہ تک جمایا انگلینڈ کی اور سے آلی روبنسن نے چار اور مارک وڈ نے تین وکٹ لیے سنتے ہیں ڈیویندر کی ریپورٹ نیوزیلینڈ نے آج دوسری دن لوٹس میں تین وکٹ پر 246 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا کل پہلے دن کا کھیل سمابت ہونے تک کونوے اور ہینری نیکولز کریز پر تھے آج نیکولز 61 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے نیوزیلینڈ کا پہلا وکٹ 58 رن پر گیرا سلامی بلے باز ٹوم لاثم 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے وہیں کین ویلیمسن بھی 13 رن بنا کر پویلینڈ لوٹ گئے جبکہ روز ٹیلر نے 14 رن بنائے دیوون کونوے نے دیویو میچ میں لوٹس پر سب سے زیادہ رن بنانے کے سورو گانگولی کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا گانگولی نے 1996 میں لوٹس میں اپنے دیویو میچ میں 131 رن بنائے تھے کونوے لوٹس پر دیویو میچ میں شتک بنانے والے دنیا کے چھتے کرکیٹر ہیں وہیں وے تیسرے گیر برٹش کھلاڑی بھی ہیں جنہوں نے لوٹس پر شتک جمعیا ہے گانگولی سے پہلے لوٹس میں دیویو میچ میں شتک بنانے والے گیر برٹش کھلاڑی آسٹریلیا کے ہیری گراہم تھے دیویندر ترپاٹھی سپورٹسکین روپہ مضبوط ستھیتی کہہ سکتے ہیں نیوزیلینڈ کے انگلینڈ کے کلاف 378 رن بنائے اور کونوے کا جو ریکارڈ ہے 200 رن کا حالانکہ وہ آپ سے کچھ دے پہلے جب میچ سخم اپت ہویا تو وہ رن آوٹ ہو چکے تھے کیا کہیں گے انگلینڈ اب کس طرح سے اپنی سٹریٹیجی بنائے گا ان 378 رن کو پہلی پاری کے ڈیفینٹ کرنے میں ایک سیڈی سٹارت کی ضرورت بھی انگلینڈ سے but obviously ان کی condition is very very tricky in انگلینڈ we know how difficult it is to back in انگلینڈ but what a performance کونوے کے ہاتھ سے بہت ہی بہت دائترین ناوک نے کھلا تھا ناوین very very good to see close to 30 year old اپنے دیوز کے لئے لیکن 200-200 is like a massive knock to have in your first ever match نیوزیلینڈ definitely a strong position میں ہے انگلینڈ بہت سارے میدھ ہو on the openers Sydney and Burns کافی چاپنگ ہوا ہے top order میں بھی اور ان کے opening combination جو کہ very consistent رہے ہیں opening combination hasn't been very strong opening pair ان کے اوپر کافی pressure ضرور رہے گا 378 بہت بہت بڑا جو ضرور رہا ہے اور اب بات بھارتی کرکٹ کی بھارتی پورش اور بہلا کرکٹ ٹیم آج انگلینڈ کے لئے روانہ ہوئی بھارتی پورش ٹیم نیوزیلینڈ کے ساتھ Wishwood Test Championship کا فائنل کھیلے گی یہ میچ 18 سے 22 جون کے بیچ Southampton میں کھیلا جائے گا سنتے ہیں انگلینڈ دورے پر بھارتیہ ٹیم کے میچوں پر یہ ریپورٹ نعیم کی کپتان بیرات کھولی کی اگوائی میں بھارتیہ ٹیم Wishwood Test Championship فائنل میں نیوزیلینڈ کے ساتھ کھیلے گی بھارتیہ پورش ٹیم اگست ستمبر میں انگلینڈ کے ساتھ پانچ ٹیسٹ میچوں کی شرنکھلا بھی کھیلے گی بھارتیہ پورش ٹیم Wishwood Test Championship کے فائنل کے بعد انگلینڈ میں ہی شرنکھلا کی تیاری کرے گی نیوزیلینڈ اور ٹیم انڈیا کے لیے ساؤتھ ہیمٹم میں ایک ہی ہوتیل میں رکھنے کی ویوستہ کی گئی ہے 18 سے 22 جون کے بیس فائنل میچ ہوگا بارش کے کارن کھیل بادید ہونے پر 23 جون کو سرکشی دن کے طور پر رکھا گیا ہے وہیں بھارتیہ مہیلہ ٹیم انگلینڈ کے ساتھ 16 جون سے ایک ماتر ٹیسٹ میچ کھیلے گی اس کے بعد بھارت کو 3 ایک دیوستیہ اور 3 20 جنٹی میچوں کی شرنکھلا کھیلنی ہے بھارتیہ کرکیٹ کنٹرول بورڈ نے کھیلاریوں کو اپنے ساتھ پریوان لے جانے کی بھی انومتی دی ہے دونوں ٹیمیں 19 مئی سے مومبائی کے ایک ہوتل میں سخت کوارنٹین کے نیاموں کا پالن کر رہی تھی آئی سی سی کے مطابق پہلے 3 دن یعنی 5 جون تک کھیلاریوں کے تین بار کورونا جانچ بھی کی جائے گی بھارتیہ مہیلہ ٹیم 3 ایک دیوسیے میچوں کی شرنکھلا کا پہلا میچ 27 جون کو برسٹل میں دوسرا میچ 30 جون کو ٹون ٹون میں اور 3 میچ 3 جلائی کو وارسٹر میں کھیلے گی 3 2020 میچوں کی شرنکھلا کا پہلا میچ 9 جلائی کو نور تھمٹم میں دوسرا میچ 11 جلائی کو ہوو میں اور 3 میچ 14 جلائی کو چین سپورڈ میں کھیلے جائے گا نئی مختر روپا بھارتی اٹیم جو ہے انگلین پہنچ رکھی ہے اور وہی نیوزیلینڈ جو ہے پہلا میچ انگلینڈ میں کھیل رکھی ہے اور جس طرح سے انہوں نے آج اپنی پہلی پاری کی سماپتی کی اس حساب سے لگ رہا ہے کہ بہت ہی تف کمپیٹیشن ہونے والا ہے WTC فائنل میں جس طرح سے انگلینڈ میں بہت ہی تف کمپیٹیشن ہونے والا ہے اس طرح سے انہوں نے بی puta thoitudes میںیے اور وہی نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ میں بہت ہی تف کمپیٹی Observaties اور یہ حین اس طرح سے انru pessے تو اس کمپیٹیس نہیں ایک دیمقا تک نہیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کے داشت میں جو ہے یہ ہمچ��یں دیدا اور چیز اور کمپیت اپنس پڑھ میں ایم ٹھا جان کی دیکھتے ہیں اپنس ، GTW ڈیو چلد جس طرح کے ہی تافہی اپنی Fernando ٹarian Georgi 10نel یا ayonde اور وہی Ricoار متوکہ ر remainder یای ب FS روپا وقت ہمارے پاس بہت کم ہے چلتے چلتے ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دے کہ دو ہمیں آج ایش آئی کا فوٹبال کالیفائر میں بھارت کا مقابلہ قطر کے ساتھ ہوگا اور میچ بھارتی سمیہ کے نسا رات ساڑے تس بجے سے کھیلا جائے گا روپا ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد آج کے اس انکر میں بس اتنا ہی مجھے انی نوین کو دیں اجازت نمسکار مجھے انی نوین کو دیں اجازت